بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد شفیق اسلام علیکم آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ایم ای انگلیش پارٹ ٹو کے پہلے پیپر میں مارڈرن اینڈ رومنٹک پویٹری میں فلپس لارکن کے اوپر میں نے ایک پویم آلرڈی اس کی کیٹیکل اپلوڈ کی ہے فلپس لارکن کے آج جو میجر تھیمز ہیں اس کی پویٹری میں اس پہ ہم بات کریں گے کچھ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں جس میں میلی پیسیمیزم ہے اس کی ہارڈی کی طرح سے اور ملینکلی بہت کامن ہے سیڈنیس بہت کامن ہے لب ہے مارڈن سیولیزیشن پر اس کی تنقید ہے اور اس طرح پہ اور بہت سے تھیمز لائن بائی لائن ورڈ بائی ورڈ اور پیراگراف بائی پیراگراف کپلیٹ ٹرانسٹیشن is available سٹوڈنٹس ڈیمانڈ for the assignments with translation will also be entertained so major themes in فلپس لارکن's selected poems فلپس لارکن's poetry has a variety of themes بہت سے themes کی variety ہے such as time, death, melancholy, pessimism, kios, isolation, love, nature, legion and war یعنی وقت, موت, اداسی, مایوسی, تبایی, اکیلہ پند, محبت, فطرت, مذہب اور جنگ some gratings have pointed out that the narrowness of his range of themes کہ اس کے themes کا جو اہاتہ ہے وہ بہت تنگ ہے while his admirers have expressed their praise for his distinctive treatment of these themes لیکن اس کی تعریف کرنے والے ظہار کرتے ہیں تعریف کا اس کی اس نمائی برطاو پارن themes کے ساتھ but his limited work has unlimited depth لیکن اس کے محدود کام کے اندر لا محدود گہ رہی ہے he is not only a prolific poet وہ ایک بڑا سمردار اور پھالدار اور ذرخیز شاعر تو نہیں ہے لیکن melancholy embraces all his poems لیکن اداسی جو ہے وہ اس کے تمام themes میں غالب ہے this is the most prominent and dominant theme of his poetry یہ بڑا نمائی اور غالب theme ہے اس کی شاعری میں it is because of his incurable pessimism pessimistic attitude sorry یہ اس وجہ سے ہے کہ اس کا جو ناقابل علاج مایوسی کا روئیہ ہے Eric Homberchess describes him as the saddest heart in the post war super market یہ critic کہتا ہے کہ فلپس لارکن ایک اداس ترین دل ہے جنگ کے بعد کی super market میں بازار میں لارکن's attitude in his poem ambulance is pessimistic within atmosphere of pathos and melancholy لارکن کا روئیہ اپنی نظم ambulance کی اندر انتہائی مایوس آنا ہے محول ہے جس کے اندر دکھ کا اداسی کا hovering over it جو اس کے اوپر لہراتا ہوا دکھائی دیتا ہے یہ غالب دکھائی دیتا ہے the poem shows the hollowness and the emptiness of modern man نظم خوکلاپن اور خالیپن دور جیدید کے انسان کا دکھاتی ہے who has no time to show love and sympathy for a sick man جس کے پاس وقت نہیں ہے بیمار آتمی کے لیے محبت اور حمدردی دکھانے کا he says وہ کہتا ہے and sense the solving emptiness that lays just under all we do the modern man is devoid of sympathy حمدردی سے خالی ہے he only pays lip service صرف زبان سے ظہار کرتا ہے for the sick man بڑے آتمی کے لیے بیمار آتمی کے لیے but no practical solutions لیکن عملی حال اس کے پاس کوئی نہیں ہے the element of chaos and destruction is distinct تباہی اور بربادی کا جو انصر ہے واضح ہے in larkin's poetry as his poem 1945 یہ رومن لینگویج میں لکھا گیا ہے جس کا مطلب ہے 1945 sorry it illuminates the poet's impression of the post-war world یہ روشن اور ایان کرتا ہے شاعر کا وہ تاثر جنگ کے بعد کی دنیا کا larkin fails to come out of the horrors of war larkin ناکام رہا باہر آنے سے ان تباہی اور وحشت کے اور دہشت کے تصورات سے محول سے جنگ کے his poetry revolves around the exhaustrous and chaotic facts of war اس کی شاعری گھومتی ہے تباہ کن اور بربادی کے جو جنگ کے اثرات ہیں اس کے گئے he minutely observes the chaotic social political economical and theological system وہ باریکی سے مشاہدہ کرتا ہے تباہی معاشرتی تباہی سیاسی معاشی اور جو ہماری دینی دینی نظام ہے اس کا he discusses the chaotic situation in which people were forced to migrate to villages وہ بیعث کرتا ہے اس تباہ کن صورتحال کے اوپر جس میں لوگ مجبور تھے گاؤں کی طرف حجرت کرنے میں ان search of shallot تاکہ پناہ حاصل کر سکیں جنگ کی وحثے Larkin sympathizes with the lost generations Larkin جو ہے وہ ہمدردی کرتا ہے اس یعنی کھوئی ہوئی مخلوق سے نسل سے and criticizes at the craze for war اور تنقید کرتا ہے جنگ کے جنون پر his poem church going shows nihilistics and pessimistic approach اس کی نظم church going ظاہر کرتی ہے انتہا درجہ کی مایوسی کا انداز the poem deals with contemporary agnosticism یہ نظم پیش کرتی ہے ہم اثر دشمنی کے انداز یا agnostic دشمنی the narrator is in this poem is very skeptical شاعر اس نظم کے اندر بہت وہمی ہے about churches گرجہ گھر کے بارے میں Larkin's dilemma is not whether to believe in God or not Larkin's کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یقین رکھتا ہے خدا پر یا نہیں رکھتا but what a man can replace with God لیکن انسان خدا کے بدلے میں خدا کی جگہ پر کسی چیز کا متبادل تلاش کر سکتا ہے اس کو رکھ سکتا ہے though the church is a symbol of faith peace and purity جبکہ گرجہ گھر جو ہے وہ علامت ہے عقیدے کی امن کیپا کیزگی کی yet in the modern age people have lost faith in church لوگ اپنا عقیدہ گرجہ گھر پر کھو چکے ہیں he says who will be the last the very last to seek this place for what it was and further he says that shall we avoid them as unlucky places oh my god it's a very serious line as per as the nihilism is concerned جہاں تک شدید مایوسی کا تعلق ہے largan talks about the negation of life زندگی کی سے انکار کی بات کرتا ہے and chose is disgust with the modern civilization دورجدید کی تہذیب سے نفرت کا اظہار کرتا ہے loneliness and alienation alienation سے الیدگی کو کہتے ہیں اکیلے پن کو loneliness and high are the recurrent themes of largan کی شاعری میں بھی یہ بھی recurrent سا سا چلتے ہیں his poem mr. blenny is about the ratchet plight of the modern man mr. blenny اس کی نظم جو ہے ایک بڑی گستہ خانہ plight case ہے اور modern man کا that has become detached جو الیدہ ہو گیا ہوا ہے and alienated اور الگ ہے from سباشرے سے and its player اس کی خوشیوں سے mr. blenny lives in abject poverty انتہائی غربت میں رہتا ہے because of economic pressures معاشی وہ تصور کرتا ہے محبت کو ایک بہت عالی درجے کا وسوسہ ویم love comes in the guise of melancholy محبت اداسی کے بھیس میں آتی ہے his poetry shows that modern man has no love and sympathy for others اس کی شاعری یہ دکھاتی ہے کہ دور جدید کے انسان کے اندر محبت اور ہمدردی نہیں ہے دوسروں کے لیے so he doesn't depict love as a very ardent and satisfying passion تو اس لیے وہ اکاسی نہیں کرتا محبت کی ایک اتمنان بخش جذبے کے طور پر he believes that everyone is sure to be disappointed in love اس کو یقین ہے کہ ہر کوئی محبت میں میشہ مایوسی ہوتا ہے his poem no road اس کی نظم no road depicts the impossibility of the fulfillment of love اکاسی کرتی ہے ناممکن کا امکان کہ محبت کبھی تکمیل برق نہیں پہنچتی he always tries to explore the gap between what one expects in love وہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے ذریعات کرنے کی اس فرق اس gap کو جس میں ایک آدمی توقع کرتا ہے محبت میں and what he receives in it اور اس میں پھر وہ حاصل کیا کرتا ہے mr. blenny and the man in ambulance جیسے کی mr. blenny اور ambulance کا ایک آدمی both are deprived of love in their life دونوں اپنی زندگیوں میں محبت سے محروم تھے larkins pessimism leads him to contemplate about death larkins کی mayosis کو لے جاتی ہے سوچ وچار کرنے پر موت کی طرف it is the dominant theme in his poetry بڑا واضح theme ہے اس کی شاعری میں his imagination is always gripped with the idea of death اس کے تخیلات ہمیشہ جھکڑے ہوتے ہیں موت کے خیال کے ساتھ which made him جو اس کو بنا دیتے ہیں a contemplative soul ایک غور اور فکر کرنے والی روح almost every critic noted his obsessions ہر critic نے تقریبا اس کے جنون کو نوٹ کیا ہے موت کے ساتھ he emphasizes on the experiences of death he emphasizes on the omnipresence of death omnipresence کہتے ہیں کوئی ایسی چیز جو ہر جگہ موجود ہو یعنی یہاں موت کی طرف اشارہ وہ زور دیتا ہے کہ موت ہر جگہ موجود The theme of boredom and sadness also rules over larkon's poetry اکتاہت اور اداسی کا theme بھی حکمرانی کرتا ہے اس کی شاعری main significance of man is described in his poem غیر اہم ہے انسان بیان کیا گیا ہے اس کی نظر going کے اندر larkon writes in ڈاکری سنگ میں وہ لکھتا ہے that life is first boredom زندگی سب سے پہلے اکتاہت fascination for him کیونکہ اس کے لیے کوئی سہر نہیں رکھتی خوشی نہیں رکھتی وہ کہتا ہے چاہے ہم اس کو استعمال کریں یا نہ کریں زندگی کو یہ چلتی رہتی ہے میں وہ کہتا ہے بچپنا اس کے لیے ایک بھولا ہوا ایک بھولی ہوئی اپتہت تھی nature is represented in larkon's poetry as impersonal and neutral nature فطرت پیش کی گئی larkon کی پویٹی میں غیر جانبدار and neutral he does not take nature as a holy mother وہ مقدس ماں فطرت کو نہیں سمجھ تا rather it comes in the clock of chaos and destruction بلکہ فطرت آتی ہے clock ملبوس ہو کر رباس میں of chaos تباہی اور بربادی کے he says nature is impersonal and neutral so he doesn't highlight the beauty of nature کو کاسی نہیں کرتا he only gives the description of canals civic life وہ نہروں کے بارے میں بیان دیتا ہے شہری زندگی گاؤں کی اور صند تی زندگی کے بارے میں however he imparts a moralizing power to nature وہ وہ اپنی لافانیت پر یقین رکھیں the trees renew themselves every years رخت تو ہر سال اپنے آپ کو نیا کر لیتے ہیں and invite men to follow their example of refreshing their lives اور دعوی آم ہے he vividly discussed the adverse effects of time on man وہ واضح انداز میں بحث کرتا ہے ان الٹے اثرات کا وقت کے انسان کے اوپر like hardy he is obsessed with the destructive nature of time وہ hardy کی طرح فیلپس لارکن بھی جنون رکھتا ہے with destructive nature وقت کی تباہ کن فطرت کے ساتھ he believes that there is a double cruelty in time وقت میں دہرہ ظلم ہے because it links us to our past یہ ہمیں ہمارے ماضی سے جوڑ دیتا ہے in old age اور بڑھاپے میں feel a sense of loss ہم نقصان کی خیال کو محسوس کرتے ہے he believes اہل بھی ہو سکتے ہیں yet ultimately destroys our hopes and purposes لیکن آخر کار یہ تباہ کر دیتا ہے ہماری امیدوں اور مقاصد کو دس وی can say ہم یہ کہہ سکتے ہیں that larkin is obsessed with the idea of melancholy اداسی کی تصور کم اس کو جنون تھا social chaos معاشرتی تباہی pessimisms یعنی میوسی alienations تنہائی الیدگی love boredom nature and time and his treatment of these themes is very unique realistic or convincing rest of the assignment of m english part one and part two with proper translation like this are available in the playlist of my channel students can go get and prepare them because their exams are very near demands for assignments from the side of students will